اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ میں جس انداز سے کچھے کے ڈاکو کو لائسنس ٹو کل مل چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ صوبے میں پکے کے ڈاکو کی حکومت آ چکی ہے پورے پاکستان میں پکے کے ڈاکو کا اقتدار آ چکا ہے یہ پکے کے ڈاکو جب سے مسنت پر آ کے بیٹھے ہیں کچھے کے ڈاکو نے لوگوں کی جانے لینا شروع کر دی ہیں آج میں کہنا چاہتا ہوں اپر سندھ میں کچھے کے علاقوں میں کچھے کے ڈاکو کے حوالے ہو چکی ہے قوم مارتے رہو اور شہر میں تارگیٹ کلرز یہ جو سٹریٹ کرمنلز کے ہور لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ذمہ دار ہے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے پچاس سے قریب لوگ بچارے چند دنوں میں اس سال کے اندر اس میں سٹریٹ کرمنلز کے شکار نوجوان چون کے مارتے ہیں نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سٹریٹ کرمنلز کے ذریعے ہمارے شہر میں نوجوانوں کی شہر کے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ جس انداز سے ڈاکو آتا ہے موبائل بھی چھن لیتا ہے سب کچھ کرتا ہے گولی بھی بار دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے اور دوسری جانب ایک تیچر کا جو آپ نے دیکھا قتل کیا ڈاکو نے وہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ بچارہ پڑھانے جاتا تھا بندوق ست پر رکھ کے ساتھ لے کے جاتا تھا چونکہ وہ تعلیم کا قتل عام نہیں چاہتا تھا اس کو ٹارگٹ کر کے شکارپور میں ٹیچر کو قتل کر دیا گیا کدھر ہے آئی جی کدھر ہیں ڈی آئی جیز کدھر ہیں ایس ایس پیز کدھر ہے سندھ کی حکومت کہا ہے وزیر داخلہ کہا ہے وزیر اعلیٰ کدھر ہیں سب وفاق کے وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں وہ تو بڑے خصوصی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جان چھوڑ دو ہماری جان چھوڑ دو پی ٹی آئی والوں کی جان چھوڑ دو پولٹیکل ورکرز کی ہمیں دہشتگرد سمجھ لیا ہمیں ڈاکو سمجھ لیا ہمیں نیزہ نے کیا سمجھ لیا کل تو سپریم کورٹ کے جس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ریلی کرنے والے دہشتگرد نہیں ہیں دہشتگرد وہ ہیں جو قتل کر رہے ہیں جو ڈاکے ڈالتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں ہم سے اگر جان چھوڑ گئی ہو آٹھ فروری کو اپنی مطلب کا ریزرٹ لے لیا تو جاؤ کچھ ڈاکووں کو دیکھ لو سندھ حکومت لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی صدرے نہیں ہے انہوں نے پرانا اپنا کامل کام شروع کر دیا گیا ہے وہی ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہو چکی ہے اور پہلے سے ڈاکو نے میں ٹریننگ ہو رہی ہے راکٹ لانچر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ہم کہاں جائیں گے یاد ہوگا دوہزار اکیس سے ہم شور بچا رہے تھے کہ یہ کچھے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ کیئر ٹیکر صاحب بھی آئے تھے وہ بھی دیاری لگا کے چلے گئے نگران وزیرحالہ زبادہ دیاری جسٹس مقبول با کرنے لگائی ہے بہترین دیاری لگائی ہے معصوم بن بن کے انہوں نے کام چلایا پوری نگران حکومت اپنی اچھی دیاری لگا کے وہ بھی چلے گئے الیکشن ہروا کے دیاری لگا کے جان